ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کچن میں بند رہا ہے گجریلا یا اس کو گاجر کی ہیر بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھئے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کتنا مصدار اور گھاڑا سا بنا ہے تو چلیئے اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ان تک اور لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے ہیں یہاں پر دو کپ کے قریب گاجر کا دکش کر کے لے لی ہے چابلوں کو ہم نے آدھا کپ دیا تھا اور بھگو کر رکھا ہے ایک گھنڈا دو کپ یعنی گاجر کے برابر ہی ہم نے چینی لے لی ہے یہاں پر دو کھانے کے چمچ ہم نے ناریل لے لیا ہے اور تھوڑے سے الائچی کے دانے لے لیجئے ساتھی ساتھ ہم نے بادام کا پارڈر لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ جو نرس آپ نے لینے ہوں گے وہ بھی شامل کر لیجئے دودھ ہم نے یہاں پر اڑھائی لٹر کے قریب یہاں اڑھائی کلو لے لیا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے ہم جھولے پر رکھتیں گے دودھ کو آپ نے پہلے اوبال لینا ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ فل کریم گاڑا دودھ لیجئے یہ دیکھئے اوبال آگیا ہے اب ہم اس میں پہلے سے بھگوئے ہوئے چابل شامل کر دیں گے چاول ہم نے آدھا کپ ہی لینے ہیں اگر ہم زیادہ چاول لیں گے تو وہ گجریلا جو ہے مزے کا نہیں بنتا اس لئے چاول آپ کوشش کیجئے کہ کم بھی لیجئے اس کے بعد ہم قردو کش کی ہوئی گاجریں جو کہ دو کپ بنتی ہیں اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایک دو دفعہ ہلا کر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو دو گھنٹے لازمی پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گاجریں اور چاول پک جائیں ساتھی ساتھ آپ اس میں اپنی مرضی کے نرس پر شامل کر لیجئے یہاں پہ میں ناریل شامل کر رہی ہوں آج کل گاجروں کا سیزن ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں لجڑیلا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھئے دو گھنٹے بعد ہماری گاجریں اور چاول گل گئے ہیں اب ہم اس میں الائچی کے دانے شامل کر رہے ہیں الائچی کے دانے شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی بھی شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے گاجروں کے برابر دو کپلی ہے چینی شامل کرنے کے بعد اس کو ایک دو دفعہ ہلا کے آپ نے ہلکی آنچ پر مزید ایک گھنٹہ اس کو پکنے دینا ہے یہ دیکھئے ایک دھنٹہ پکنے کے بعد ہمارا گجریلا یا گاجر کی کھیر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پیس میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے یہ دیکھئے ہم نے اس کو گارنش کر دیا ہے بادام کے ساتھ آپ اپنی مرضی کے نٹس شامل کیجئے اس میں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے پریج میں رکھیں اور سرپ کریں جلد ہی ملتے ہیں ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ میرے ساتھ جڑے رہیں ایسے ہی میری ویڈیوز کو پسند کرتے رہیں اور دیکھتے رہیے ڈینک یو موسیقی موسیقی موسیقی